ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں ٹ院 چونے میں ہوگا ہے وہ کیوں میں کرتے ہیں Phase 2 میں رہُمometimes کیوں میں ہوگا ہے مل一 motion کہ شار بنا chائر کے دون میں رو ملک ہے ہمی Beginning ٹھés deploy فیسلا بلکل یعنی انشاب کی خلافی Gone اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بے گناہ لوگ تھے بچارے اور میرا لڑکا بھی بلکل بے گناہ لیکن یہ پولیس نے اس طرح سے لے کے جھاڑ دیئے اور ان کے اوپے ایسا کیس بنا کے ان کو اس طرح سے یعنی لے گئے اور کام کیا ہے وہ باہر کے لوگ ہیں ان کے اوپے بھی عارو بھی اس طرح سے لگا رہا تھا جو چھے چھے مہینے سے یعنی جہلوں کے اندر تھے اور ان کو بھی پتایا کہ تم اس کے اندر ہو نہیں ہوا ایسا کر کے ان کو بھی لے لیا یا حافظ قرآن بھی ہوا ہے اسکول کے اندر ہی حافظ قرآن بھی ہوا ہے اور ایم اے ویت انگلیس سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے کیا ان کا چارچل نے کیسا رہتا تھا کیا بتا کے پولیس ان کو لے گئی بس ان کو پولیس یہ بتا کے لے لے گئی کہ تم سیمی کے آدمی ہو یہ دھما کا ہوئا اس وقت تو تو میری دکان پر پیٹھا ہوا تھا بچوں کو دیکھیں کہتا تھا آ جائیں گے میں انسا اللہ فکر نہ کری کہ اممہ آ جاؤں گا میں دعا کرو بس تو یوں کہ ہم دین دار اتنا تھا بس یوں کہ دعا کرو بس پر اببہ کی تبیت کیس کرے گی کسی کو کچھ بولائی نہیں ہو چاوہا سی گھر میں بھی کبھی نیچی نظر سے آوے نہیں چاوہے کبھی بھی کسی کو کچھ بولائی نہیں ہو اتنے سیدھے انگے ہو بچے بھی سب سمجھتے دیکھیں کہ ہمارا بس دعا کرتے رہتے ہیں تاجود مبتے ہیں بس اللہ سی مانگتے ہیں بس اللہ سنے گا انشاءاللہ لوگوں کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سب جیسی لڑکیوں کی دوسری لڑکیوں کی لائف ہے ایسی ہماری کیوں نہیں ہے میرے اببو میرا ساتھ کیوں نہیں ہے میں میرے اببو سے ہمیں ایسا پوچھتی تھی کہ ایسا کیوں تو وہ بولتے تھے کہ بس صبر کو اللہ صبر کا بدلہ بہت اچھا دے گا اور اپنے ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ اب اللہ ہی ہمارا امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی ہمارا فیصلہ اللہ ہماری فیور میں ہی لائے گا امید ہے نیائے کے اوپر بھی کہ ہم کو انصاب ملے گا آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز احمد آباد سیریل دھماکوں کے معاملے میں نیچلی کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا 38 لوگوں کو فانسی کی سزا سنائی ہیں اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو دھماکے کے وقت پہلے سے جیل کے اندر ہی تھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کیا گیا تھا 11 لوگوں کو عمر کے کی سزا بھی سنائی گئی ہے جن لوگوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی ان میں سے ایک ہے عارف کاغزی عارف کے پتا ہیں اور عارف جو ہیں ان کے پتا کے ایک ہی بیٹے تھے باقی بہنیں ہیں اور جب عارف کو جیل ہوئی جب گرفتار انہیں کیا گیا اس وقت عارف کے دو بچے تھے ایک بچہ ڈھائی سال کا تھا ایک بچی چار پانس سال کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بزرگ پتا ہیں انہوں نے بعد میں عارف کے بچوں کو پالا پوسا ہم آج بات کریں گے اس پریوار سے کہ یہ جو سزا کا اعلان ہوا چوتہ سال عارف نے جیل میں بھی تائے اب سزا کا اعلان ہوا فانسی کی سزا دی گئی ہے کیا سوچتا ہے پریوار کس طریقے کی پریشانی اسے دو چار ہونا پڑا کیا کچھ تھا عارف کا چال چلن کیسا تھا کس طریقے کا اس کا پیہیوئر تھا ہم بات کریں گے عارف کے پتا سے ان کے بیٹے سے ان کی ماتا سے ان کی پتنی سے اور ان کی بیٹی سے کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد اقبال محمد اقبال آپ کے بیٹے ہیں عارف میرا بیٹا ہے میرا یہ کی لڑکا ہے اور یہ بڑا لڑکا ہے اور یہ لڑکا میں اس کی تحریف کیا کروں بچپن سے ہی یہ لڑکا اتنا سیدھا اور اتنا سنجیدہ لڑکا تھا اور یہاں ہمارے محلے کے اندر بھی اس کے اندر یعنی اس کی بہت عجت بنی ہوئی تھی جب وہ اسکول سے پڑھ کے آیا اس کے بات بھی یہاں پہ بھی اس کو ہر طرح سے لوگ ملتے جلتے رہتے تھے سب کچھ کرتے تھے یہ حافظ قرآن بھی تھا یہ حافظ قرآن بھی ہوا ہے اسکول کے اندر ہی حافظ قرآن بھی ہوا ہے اور ایم اے ویت انگلیس سے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے ہمدہ بات میں ہمدہ بات میں یہ جو کیس ہوا جب بلاسٹ ہوا جب انہیں گرفتار کر کے لے گئے کیا ان کا چالچل نے کیسا رہی تھا تھا کیا پڑھ کے پولیس ان کو لے گئی بس ان کو پولیس یہ بتا کے لے گئی کہ تم سیمی کے آدمی ہو حالانکہ یہ لڑکا یعنی وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتا دیتے ہیں دین کے نوجوان طبقے کے اندر ان کو یعنی دین کی دعوت دیتے تھے اور یہی بتا دیتے تھے کہ بھئی دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو اور سب مل کر اللہ اور اس کے رسول کی سمیت بتا کرو اور دین پر اچھی طرح سے چلو اپنے بس یہ یہ دھما کا ہوئا اس وقت آریف کہاں تھے یہ دھما کا ہوئا اس وقت تو میری دکان پر بیٹھا ہوا تھا میں اور میرا ایک دوست بھی تھے اور دوسرا میرا لڑکا ہم بیٹھے ہوئے تھے چھے سوا چھے بجے کا ٹائم تھا اس وقت وہ لڑکا مائی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ پتا ہے اس لئے چلا ہم کو کہ وہ روڑ کے اوپر یعنی گردی اتنی سب ہو گئی کہ ہم نے پوچھا کہ ٹرافک اتنا سب جام کیوں ہے کیا ہے تو کسی ایک ٹرسکوٹر والے نے کہا کہ آرہ بامد آوات میں بوم بلاٹ رہا چھے بوم بلاٹ رہا چھے اب وہ لڑکا تو میرا یہاں ہی بیٹھا ہوا ہے میں اس کے دوسرے دن وہ لڑکے کو یعنی تنور باروت نہیں بلانے آیا اور وہ بلانے بھیجا کہ سیمی وڑا بلاٹ میں آئی جاؤ تو سب جگہ سے جو سیمی کے لڑکے تھے وہ سب آجر ہو گئے کہ اپنے کو یعنی کچھ کیا نہیں ہے اپنوں نے تو اس میں کیا مارا جائے سب آجر ہو گئے تھے تو اس وقت نہیں آنی وہاں جب لے گئے اس کو لڑکے کو وہ گئے تو ساتھ میں میں بھی گیا تھا اب ہوا کیا تو ان کو اندر بلا کے نے باہر کھڑے رکھے پھر بات میں تھوڑے دیت بات کے آئے کہ کوئی صاحب کی گاڑی آئی اس میں سے وہ صاحب اتنے اندر گئے اور کیا ملوم کیا ہے وہ بات کی تو وہ باروٹ نے ہے میں کہا کہ نہیں جاؤ آتا ہے نہیں جا بدہ جتا رو جتا بدہ جتا رو ہمیں جارے گولا ہے ہاں سب کو واپس بھیج دیا اب خدا جانے کیا معاملہ ان کا تھا کیا ان کے کچھ پلان بنانا تھا کہ کیا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس وقت نہیں سب کو واپس بھیج دیا پھر اس کے تین چار روز بعد کسی کو آنٹھ روز بعد کسی کو چھے روز بعد کسی کو دس روز بعد یعنی اس طرح سے گھر گھر سے پکڑ پکڑ کے لے کے آئے کسی کو کہاں سے پکڑا کسی کو گھر میں سے ہی سب کو زیادہ تر سب کو پکڑے کچھ لوگ تو ایسی تھے جو پہلے سے جیل کے اندر تھے کہ ان پر بھی عارب لگایا گیا ہاں وہ باہر کے لوگ تھے بیچارے وہ باہر کے لوگ ہیں ان کے اوپے بھی عارب اس طرح سے لگایا تھا جو چھے چھے مہینے سے یعنی جیلوں کے اندر تھے اور ان کو بھی بتایا کہ تم ہی اس کے اندر ہو نہیں ہو ہو نہیں ایسا کر کے ان کو بھی لے لیا عارب کے کتنے بچے تھے عارب کے دو بچے تھے عارب کے دو بچے تھے پڑھائی پڑھائی کا اور سارا پھر کیسے آپ نے کیا پڑھائی کا یعنی اللہ چلاتا ہے بس اللہ نے چلایا اس میں فیس وغیرہ یہ وہ جو بھی بڑھنے کیا دیتے تھے اب جو فانسی کی سزا ہوئی چودہ سال ہو گئے چودہ سال بھلا فانسی کی سزا سنائیے کیا لگتا آپ کو کیا کرنا چاہیے اب کیا کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی اتنی بڑا پہ کی حالت میں اور میرا لڑکا بھی ہوتا تو اس کے فیملی کو بھی اچھی طرح سے یعنی کچھ بھی دھندا کرتا کہ کچھ بھی کرتا تو فیملی کو اچھی طرح سے جندگی گجارتا جو بچی کچھ جندگی ہے اس کو یہ یعنی دماغ میں یہ آ رہا تھا میرے کہ بچ یہ ہونا چاہیے لیکن فیصلہ بلکل یعنی انصاب کے خلافی ہوا ہے اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بے گناہ لوگ تھے بچارے اور میرا لڑکا بھی بلکل بے گناہ لیکن یہ پولیس نے اس طرح سے لے کے ڈال دیے اور ان کے اوپے ایسا کیس بنا کے ان کو اس طرح سے لے گئے اور کام کیا ہے اب اللہ ہی ہمارا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارا فیصلہ اللہ ہماری فیور میں ہی لائے گا امید ہے نہائے کے اوپر بھی کہ ہم کو انصاب ملے گا کیا نام ہے بیٹا کانگزی محمد یحییٰ اچھا تو آپ کے پتا ہیں عارف کتنے آپ کتنے سال کے پتا آپ کے پتا جیل میں گئی تب میں تین سال کا تھا جب اببو کو لے گئے تو اب کیا محسوس کرتے ہیں آپ کے اببو جیل میں جو سزا ہوئی فانسی کی تو آپ کے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سوچتے ہیں آپ بلکل صحیح نہیں ہوا ہے میں تین سال کا تھا جب لے گئے میرا کو کتھ پتا ہوتا بھی نہیں تھا اور لے گئے تھے تو ابھی تو ابھی جب دس سال کا اپر گواں جب پتا چلا کہ یہ سب ایک ہے جب وہ کو لے گئے بھی گناہ ہے پھر بھی تو میرا کو بہت برا لگتا ہے کہ انصاف نہیں ہوا عارف کی امی ہے ہمارے ساتھ میں کیا نام ہے آپ کا جیل بنیزا کتنی عمر ہے آپ کی میری مارے کوتے آپ کا ایک ہی بیٹا تھا عارف اب جو ہے جیل میں گئے سزا ہوئی تو بس بڑے ماتا پیتا آپ لوگی ساری بھات دوڑ اور سب آپ لوگی بھات دوڑ کرتے ہیں نا سب ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھلا آتا ہے تب ان کو بھی لے جاتے ہیں تو تم بھی چلو یعنی جیل میں تب ملاقات میں ساز بھو جاتے تھے اب یہ بھی چھوٹا ہوں وہ لڑکی بھی چھوٹی وہ پڑھائی کرتے تھے وہ نتھے آتے بھات دوڑھ جاتے تھے کہ ہم دون ساز بھو جاتے تھے کبھی 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 بس کی اپو یاد کرے کہ بچوں کے لے لگایے بچوں کے لے لگتے جاتے تھے ان کے پڑھائی چھوڑ کے لہاتے تھے جیل میں ملانے کے لیے جاتے تھے کبھی پندرہ دن میں ملانے کس محل رہتا تھا محل رہتا تھا کچھا ہی نتھا لگتا نباس ہماروں کو تو یہاں محل رہتا آج یہاں دیکھا کرنا اس لئے رہا ہوں میں تو اس لئے وہ بچے کو دیکھ کر کیا بولتے تھے بچے کو دیکھ کریں کہتے تھے آج آئیں گے ہمیں انساءاللہ فکر نہ کرے آممہ آج آؤں گا ہمیں دعا کرو بس ہوتے ہوں کہ ہم دین دار اتنا تا بس نو ہی کیا رہے دعا کرو بس میں اببہ کی طبیعت کیسے رگی اپنے گھر میں کیسا چلتا ہے اپنا چلتا ہے اللہ کا سکارہ بٹا دے گھر کی فکر مت کر بٹا تو آج آج گھر میں بہت بڑی دولت ہمارے لگی کچھ بھی چلتے ہیں اللہ دیتا ہے کھاتے ہیں تکلیت تو پڑا ہی نہیں اتنے ایک کمار وانوانوانا ہے تو جب شروعات میں جب یہ ہوا بلاسٹ آپ کو پتا چلا کہ بلاسٹ کے ماں نے آپ کے لگے ہو گرفتار کیا ہے تو کیا سوچتے تھے آپ لوگوں نے کیا سوچتے تھے کیا سوچتے تھے یہ ہی سوچتے تھے کہ لڑکا اتنا اچھا ہے میں اسا کیسا اس کو ملت کے دو اٹھا جنلی بھلاتاتا ہے ملت کے دو تین جانب بھلاتاتا ہے میں لڑگا تھا اس کے اببہ کے ہلپ میں بیکٹا دوں اپنے دکان پر ہی اس کے اببہ ہی بہتن فاہی پڑھا ہی پڑھا تھا قرآن جادہ پرتا تھا قرآن حافظ حفظ قرآن شریف جادہ پرتا تھا دکان پہ بیٹتا تو اس کے دوست نہ آرہے ہیں کہ سب دینی تعلیمیت بس کریں بیٹھ کے نے قرآن کہیں سب بات کرتے تھے دوسری دوسری وافہ نہ تے کرتے تھے دنیا میں کیا ہوتا ہے اب جیسے کھوٹ کا جو فیصلہ آیا کہ بھی فانسی کی سرزا کو جانتے ہیں ہمارے گھر والے رو کھانا نہیں کھایا کسی نے کہ نا انسافی ہمارا صد کیسی ہوئی نا انسافی جس میں بھی کری ہے کہ اس کو اللہ دیکھے گا ایسے نا انسافیہ کھانیاں تو ہمارے گھر میں کھانا بھی بھی ہم کو کھانا نہیں باتا یہ بچوں کو دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی لڑکی 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 ہے وہ ہے اس کی بہوکو دیکھے پہج اپرا ہی گھر میں ایسا ہوا اس کے اب دابتے مجھرک دیکھوں کہ نا جی جلے ہمارے گھر میں ایسا ہوا کسی نے ایسا کھڑا کہ کیا نکلا موں میں ایسا تمہیں بولو کوئی جوندہ سیدہ نکل دے پہ میرے گھر میں ایسا چاہاں بولو میں کہ میرا ایک لڑکا ہوں کہ تیچ چان کے دن تھے وہ مارے گھر میں روہ گھر ہے پہ سب ہی گھر میں بڑکی ہوں گی کہ ایک لڑکا ہوں گھر میں لڑکی تیرے دل میں کیا بیتیا گھر میں جارتا ہے میرا اللہ جارتا ہے میرا گھر میں کہ کیا ہوتا پہنے دیل دن روھ رک ہے سب آرہ ہمارے گھر میں ملے ہم کو دلاشا دے بہن ہمد دے بہن صرف اللہ کہ ہم دے بہتبار جی جلا جلا کے جی دم جس نے بھی کھلا اس کو بنانی ہو رہا ہے کیا نام ہے آپ کا سالیدہ محمدہ عارف کی بی بی ہیں آپ اچھا یہ جو کیس ہوا جسے گز عارف کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد میں چودہ سال ہو گئے جیل میں بیچ میں تین بار پیرول پہ کیا رہا کیسا تھا کب آپ کی ملاقات ہوئی کیسا رہتا تھا آپ پیرول پہ پیرول پہ جابتا اچھا تھا تو پھر یہ لڑکی ہوئی جس کے پہلے دو بچے تھے جس کے پہلے دو بچے تھے دو سال تین سال کا لڑکہ اور پانچ سال کی لڑکی اس کے پہلے پہ بہت زیادہ تو بہت زیادہ تو بہت زیادہ توچہ رکھتے تھے یہاں پولیس بھر میں سے ہٹی نہیں تھی ہم بادشت بھی کریں تو پاس میں بیٹھ پاس میں بڑھ بڑھا ہوا ہیڈ آکے کہ یہاں سے ہٹی ہو گا یہاں ہی کہ یہاں بیٹی ہو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اتنا ہی انہیں نظر رکھتے تھے بات چیت ہم کو کرنے ہی نہیں دیتے تو آپ کی بیٹی کی اپنے شادی کی بچوں کو پڑھایا تو یہ سارا خرچہ اور سارا کیسے آپ نے پورا تھی آپ کیا آپ بھی کچھ کام کرتے ہیں سلائی کام کرتے ہیں اور جب بچے سوال بھی پوچھتے ہوں گے اببو کہاں ہے کیا ہے کیا آپ نے کیا آپ کو کیسا لگتا تھا میں نے بچوں کو بولتی تھی کہ بس دعا کرو بیٹا اببو جی آ جائیں گے انشاءاللہ بچوں کو بھی پتا چاہے گیا تھا کہ اببو ہمارے بہت سیدھیں گے اببو کسی کو کچھ بولا ہی نہیں اچھا ہوا سی گھر میں بھی کبھی نیچی نظر سے آوے نہیں کبھی بھی کسی کو کچھ بولا ہی نہیں انہوں نے اتنے سیدھیں گے تو بچے بھی سب سمجھتے دیکھ بس دعا کرتے رہتے ہیں بس اللہ سے مانگتے ہیں بس اللہ سنے گا انشاءاللہ تو جو فانسی کی سزا کا آپ نے سنا کے فانسی کی سزا ہوئی اس کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوا اور کیا سوچتے ہیں آپ اپنا آپ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا انصاف اللہ ہی کرنے والا ہے بس انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ بس ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے اب اگلی کوٹ جو ہے اچھے کوٹ میں جائے گا معاملہ تو آپ کو وہاں سے امید ہے ہاں امید ہے بس انشاءاللہ اللہ انصاف دلائے گا اگلی کوٹ میں ہم کو یہ عارف کی بیٹی ہیں جنہیں سزا ہوئی عارف کی بیٹی ہیں کیا نام ہے آپ کا اگلی عیشہ تھی اچھا کتنی عمر ہے آپ کی میری عمر ہے اننیس سال تو جب آپ کی پاپا کو جب جیل ہوئی تھی جب لے کر گئی تے پولیس میں اور جیل میں جب ڈال دیا اس اب کتنے سال کی تھی آپ پانچ سال کی تھی تو کچھ سمجھ پڑتی تھی اس سائن پر یا نہیں تھوڑا تھوڑا یاد ہے اسکول میں میرے اببو چھوڑنے آتے تھے تھوڑا تھوڑا میں فرسٹ میں تھی تب آتے تھے میرے کو چھوڑنے آتے تھے لینے آتے تھے بس اس کے بعد سے پھر لے گا اس کے بعد پھر کسی زندگی کو دیکھا آپ نے اس کے بعد بہت مطلب لوگوں کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سب جیسی لڑکیوں کی دوسری لڑکیوں کی لائف ہے ایسی ہماری کیوں نہیں ہے میرے اببو میرا ساتھ کیوں نہیں ہے میں میرے اببو سامیسا پوچھتی تھی کہ ایسا کیوں تو وہ بولتا تھا کہ بس صبر اور اللہ صبر کا بدلہ بہت اچھا دے گا اور اپنے ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ اچھا اس کے بعد پھر تمہاری شادی میں آئے تھے تمہارے اببو کب ہوئی تھی شادی؟ نویمبر میں ہوئی تھی نویمبر میں چھے مہینے پہلے کتنے دن کے لئے آئے تھے؟ دو دن کے لئے آئے تھے ایک میرے نکاح کے دن آئے تھے تو صبح میں آئے تھے آٹھ بجے اور چھے بجے چلے گئے تھے اور پھر میرے والی میں کے دن آئے تھے تب بھی اسی طرح آٹھ بجے آئے تھے پھر چھے بجے چلے گئے تھے انہوں نے پانچھے گھنڈے کے لئے آتے تھے کیا بات ہوئی تھی پیتا سے؟ بس میرے کو باتیں کری تھی انہوں نے بہت ساری باتیں سکھائی تھی کہ بس دعا کر صرف دعا ہی ہے جو اپنا اور کیا باتیں سکھائی تھی؟ اور یہی میری شادی کے بارے میں سکھایا تھا کہ یعنی سسرال میں کیسے رہنے کا وہاں سب سکھایا تھا تو اب جب یہ فانسی کی سزا کا اعلان ہوا آپ کے پتلا کے لئے تو اب آپ کیا سوچتے ہیں کیا محسوس کرتی ہیں؟ بہت مطلب یعنی اتنی امید تھی کہ اب تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا لیکن جب یہ فانسی کی تو تھوڑا دل دکھا پھر اللہ سے بہت امید ہے انشاءاللہ اللہ ہائی کورٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کو انصاف ملے گا چکے باتا شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز